اسلام علیکم میرا نام ادنان ہے میں آٹیزن ٹرینر ہوں میں آٹیسٹک بچوں کو تریپیز دیتا ہوں اور ان کے پیرنٹس کو بھی سکھاتا ہوں کہ کیسے گھر میں بیٹھ کے اپنے بچوں کو تریپیز دیں یہ عبداللہ بچا ہے اس کی پچھلی لیکچر نمبر 75 میں میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں بتایا تھا کہ جو ٹنگ آؤٹ تھا جو ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن میں میں نے اس کو کرایا تھا وربل کے ساتھ تو آج میں اس کو کرا ہوں گا ایمیٹیشن کے ساتھ کہ ایمیٹیشن کے ساتھ جس میں میں وربل نہیں بولوں گا سکھ ایمیٹیشن کے ساتھ میں بھی ٹنگ آؤٹ کروں تو یہ میری ایمیٹیشن میں بھی ٹنگ آؤٹ کرے اس کا فائدہ ہی ہونا ہے کہ کل کو میں اس کے سامنے کوئی لفظ ایمیٹیشن میں کوئی بولتا ہوں تو یہ میری ایمیٹیشن میں بھی وہ ورڈ بولے جیسے پاپا ماما باپا آپی پانی اللہ تو یہ جتنے بھی ورڈز ہیں وہ میری ایمیٹیشن میں بولے ابھی تو میں اس کو وربل ہی اس کو کہا تھا کہ ٹنگ آؤٹ کریں تو اس نے ٹنگ آؤٹ کی تھی ڈاؤنورڈ ڈائریکشن کی طرف تو ایک ڈائریکشن پہ ایک ڈاؤنورڈ پہ کام کیا تھا ٹنگ آؤٹ کرتے ہیں تو اس اب جو میں اس کو کراؤں گا ایمیٹیشن کے ساتھ آگئے ہو میری نہ صرف وہ جو ہے وربل ہی میری کمپلائنس کرے بلکہ ایمیٹیشن میں بھی وہ میری کمپلائنس کرے اور ایمیٹیشن بھی بعد میں میں اس ایمیٹیشن کو فیڈ کر دوں گا یعنی مجھے وربل میں بھی یہ کمپلائنس دے پلس ایمیٹیشن میں بھی بھی مجھے کمپلائنس دے دونوں طرح سے یہ ٹنگ آؤٹ کرائے تاکہ بعد میں ہم اس کی ہر ڈائریکشن پر جب ٹنگ آؤٹ کرائیں گے ڈاؤنورڈ کے بعد اپورڈ پہ لیفٹ پہ رائٹ پہ اور کارڈرز پہ تمام ہی جو فور کارڈرز باتے ہیں اس پہ بھی جب ایٹ جو مختلف سائٹس ہیں جو میں نے بتایا تھیں آپ کو لیکچر نوبر سیونٹی فائیو میں تو اس کو اس پہ جب کر لے گا تو پھر انشاءاللہ اس کی چونکہ میری ایمیٹیشن میں ورڈ بھی بہت دے گا انشاءاللہ تو آج زیادہ دیکھے گا کہ ایمیٹیشن میں میں سے کیسے ٹنگ آؤٹ ڈاؤنورڈ ڈائریکشن میں اس کو کرائی ہے تو کارڈی اس کو واش کریں گا اب اس کو سٹارٹ دینے کیلئے کیا کروں گا ذہن میں رکھیں کہ پہلے میں نے وہی چاکلیٹ سے سٹارٹ کیا تھا ابھی بھی میں اس کو سٹارٹ چاکلیٹ سے کروں گا ٹنگ آؤٹ کراتے میں پھر اس کو وربل کے ساتھ کروں گا اور وربل کے ساتھ ہی میں ایمیٹیشن ایز این آلٹرنیٹیو پراؤنٹ دوں گا تو ایمیٹیشن کے پھر میں اپنی وربل فیڈ کر دوں گا تو میری آلٹرنیٹیو جو ایمیٹیشن ہوگی وہ اس کو کمپلائی کرے گا اور میری ایمیٹیشن میں بھی ٹنگ آؤٹ کرے گا ذہا واش کیجئے کھائی ڈی تو ٹنگ نیچ کرو ٹنگ نیچ کرو شاباش اب شاباش کرتے ہوئے میں اس کا ہاتھ بھی رکھوں گا جیسے وہ الحمدللہ سیکھ کیا اب میں اس کے ساتھ کیا ہوں گا پہلے ذہا تھوڑا سا ریوائز کروں گا آپ کو دکھانے کے لیے کہ میں جو گھڑے ہوگا تو وربل یہ میری بات پانے کا اس کے پاس ایمیٹیشن کروں گا ٹنگ نیچ کرو ٹنگ نیچ کرو شاباش شاباش کرتے ہیں اس کے چیز پر رکھوں گا ٹنگ نیچ کرو ٹنگ نیچ کرو شاباش very good ٹنگ نیچ کرو شاباش very good ٹنگ نیچ کرو شاباش اس نے ماشاللہ یون کیا ذہن رکھے جب بچہ یون کرتا ہے تو اس کی اچھی پروسیسنگ ہوتی ہے ابھی میں نے اس کو ٹری سکسی تھا یعنی بیک سائیڈ پہ بھی کر کے اس کو کرایا رحمدلہ عبداللہ نے ماشاللہ اچھا کیا اب میں اسی کے اندر ایمیٹیشن ایڈ کروں گا ذہن رکھے جب بھی بچے کو فوکس کرانا ہوتا ہے تو اپنے ہینڈ کو تھائیس پہ رکھے اس پہ کانسٹنٹ دیا کریں سٹارٹ میں بعد میں جب بچہ میں ایک اپلائنس دیتا تو ہم اپنے کانسٹنٹ فیزیکل ٹچ فیڈ کر دیتے کانٹینی کے ساتھ لیکن یعنی اسی گو میں ہی ریدم کے ساتھ اگر ہم فیڈ کریں گے تو ہمیں اچھی فیڈنس دے دے گا اب یہ دیکھا میں بربل بھی کروں گا اس کے سامنے ایمیٹیشن بھی کروں گا تنمی چکروں شاوش 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 اب دیکھیں جب وہ نہیں کر رہا تھا میں نے جب بربل فیڈ کیا تو میں نے ہلکا سا زبان نکال کے ایسے بھی کیا ابھی اس کے بعد تاکہ وہ نکالے میں نے ٹنگ اندر نکی بلکہ اس کو ایسے کر کے ایسے کر کے ایسے کیا تو وہ جو اشارہ کیا یعنی ٹنگ باہر نکال کے یہاں تاہیے گا ایسے کر کے کیا تو اس نے ماشاء اللہ ٹنگ ناصف نکالی جو نہیں نکالا تھا اس نے نکالی اب میں یہ چیمینا ایسے سے کرنا یہ میں اس کو بھی فیڈ کر دیکھا دیکھئے ہو ایسا کائینگی باشی گا شاوش شاوش اس دفعہ میں نے نہیں کیا اب اسی سیم ایسی میں اس کو جب اب میں کھڑے ہو کے ذہن میں رکھیں جب بھی امیٹیشن آپ نے کرانی ہے ایک تو بچے کے لیول پہ آنا اگر بچہ آپ کو دیکھ ہی نہیں رہا تو امیٹیشن کیسے کرے گا بچے کا دیکھنا ضروری ہے ہی نہیں اگر یہ بچہ اس طرف دیکھ رہا ہے تو میں نے اس کو امیٹیشن کرانی ہے تو میں بھی اسی طرف چلا جاؤں گا بعد میں ہم اس کو کرائیں گے کہ بھی ہم میں اس کو نیم کالنگ ریسپانس یعنی اس کا نام فکار کے وہ میری طرف دیکھے اور جو میری طرف دیکھے تو میں ٹنگ آؤٹ کروں نیچے کی طرف تو میری طرف دیکھے یعنی ڈیس آرڈر جو نیم کالنگ ریسپانس پلس ٹنگ آؤٹ جو ڈاؤن ورڈ ڈیریکشن میں کر رہے ہیں تو وہ میں دونوں ڈیس آرڈرز کو کٹھے آہ اکیومیلیٹ بعد میں کروں گا سٹارٹ میں میں نے اس کو جب جس ڈیریکشن میں وہ دیکھ رہا ہے اسی کے سامنے تھوڑا سا جھکے تاکہ اسی کے لیول پہ آکے اسے امیٹیشن کروں گا تو میری امیٹیشن کرے گا ذرا واش کی رہا دے دکھیں تانگی تک کرو شاوش 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 اب دیکھیں الحمدللہ یہ جب نہیں کراتا تو پھر میں نے فنگر کر دی جیسے ہی وربل دے دیا وربل کے بعد میں نے وربل کو فیڈ بھی کیا صرف امیٹیشن میں آؤٹ کرتا ہوں تو میری نکال لیتا ہے اپنے اپنی زبان میں نکال لیتا ہے اب یہ دیکھا شاوش شاوش اب دیکھیں شاوش دیتے ہیں جب میں ٹنگ ان قرار آتا ہوں سیکنڈ ڈیس آرڈر ہے تو اس کے لیے میں فیزیکلی اس کو کرتا ہوں پلس جب میں نے اس کو ٹنگ آؤٹ کرانی ہوتی ہے ٹنگ آؤٹ کراتے میں کیا کرتا ہوں کہ جھک کے تو میں جھک کے کیا کرتا ہوں تو جھک کے اس کے پیٹن ڈالیں گے میں جب جھکوں بہو کروں تو وہ اس کے لیول پہ آگیا پھر جب میں اس کے ٹنگ نکال دا ہوں تو اللہمدللہ مارشلہ ٹنگ نکال دا ذرا باچ کیا ہے پھر سے ذرا دیکھیں ہمیں دور آگیا شاوش دیکھیں میں وربل نہیں بول رہا یہ جب امیٹیشن کرانی ہے پیچھے سے نہیں کرانی نا سائیڈوں سے کرانی ہے جہاں پر بچے کا فیس ہے اس کے سامنے ہی آپ نے تھا کہ وہ آپ کو دیکھے گا تو امیٹیشن کرے گا پیچھے کریں گے تو تو دیکھ نہیں نا وہاں پیچھے کرانے کے لیے ہم نے وربل سے کرانا ہے لیکن سامنے کراتے ہوئے ہم بعد بھی امیٹیشن ابھی میں فیڈ بھی کروں گا لیکن امیٹیشن کراتے ہوئے آپ نے اس کی طرف دیکھ نہیں ہے جب وہ بچہ آپ کے لیے دیکھ رہا ہوگا تب ہی امیٹیشن کرے گا اس لیے آپ نے بچے کے سامنے آنا ہے سٹارڈ میں پیچھے دیکھیں جب دیکھیں میں کتنا دور اس کے اس کے سامنے ہوں یہ دیکھیا شاوش تیکھیں میں اتنا دور تھا دور گیا ہوا تھا آپ دیکھیں میں مزید اور دور آ رہا ہو رہا شاوش مجھے بھی دکھائے کریں تاکہ ان کو پیڈنٹس کو بتا جائے کہ اتنی دوری میں بھی دکھانے جب وہ ڈک آؤٹ کر لیں مجھے بھی دکھائے گئے اس کے بعد ایک دور دوارہ دیکھیں گے دیر لگائی لیکن الحمدللہ کیا جو کس کا برین پروسس کر رہا تھا سمجھنا چاہا تھا کیونکہ ڈسٹینس کی بھی ڈسورڈرز ہوتے ان کو جتنی ڈسٹینس پیٹ کرتے ہو تو دور کی طرف مجھے فوکس کر رہا اور مجھے دیکھئے سابقی سے دیکھئے گا آپ جو دیکھے سوکر شاوش دیکھیں اس نے مجھے اتنی ڈسٹینس کے ساتھ بھی الحمدللہ اچھا رسپانس دیا سٹیمنگ جب بھی بچہ کرے گا اس کو پہلے سٹارٹ میں فیزیکل ہی آپ نے روپنا ہے جب ایمیٹیشن کرانی ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے جو سٹیمنگ کے لیے بھر بھر بھی آپ بول سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں سٹارٹ میں آپ نے فیزیکلی اس کو جب آپ نے پیٹن ڈال دیوں ٹانگ آؤٹ کے لیے چاہے وہ ایمیٹیشن کے لیے ڈال رہے ہوں چاہے وہ آپ بھر بھر کے ساتھ چاہتے ہیں کہ بچہ ٹانگ آؤٹ کریں ڈاؤنور ڈائریکشن کی طرف تو آپ نے سٹارٹ میں اس کی جو سٹیمنگ ہے اس کو فیزیکل پراؤنٹ سے کرنا ہے بعد میں آپ اس کے فیزیکل پراؤنٹ سے اس کو رکھتے رہنا ہے لیکن بعد میں آپ بھر بھی دے سکتے ہیں نہیں ہلو نہیں لیکن چونکہ ابھی یہ موبائل کی چینج ہے موبائل کی چینج کے ساتھ کر رہا ہوں تو ابھی میں اس کو فیزیکلی کر رہا ہوں تھوڑی بات دوبارہ ہے اس کو زیادہ اس کو موبائل کے ساتھ اس جس آرڈر سے متعلق عادت ہو جائے گی تو پھر میں اس اس کو بھی اس کو ہوا نہیں لاؤ اس کا سی ہے فیز نہیں لاؤ اس طرح اسمائل نہ کرو یہ امباد میں اس کے ساتھ ڈالیں گے اب دیکھیں ماشاء اللہ میں نے ایمیٹیشن کے ساتھ بھی سیپریٹ لی کرا لیا وربل کے ساتھ بھی سیپریٹ لی اس کے ٹک اوٹ کرا لیا اب میں چاہتا ہوں کو ڈوال کرے یعنی وربل بھی چلا ہوں گا کبھی ایمیٹیشن کبھی وربل کبھی ایمیٹیشن کبھی اما اس ساکریں کو اندار کروں ہاں ہاں شاوی presum Lake TJ لأابش آپ کے برد sapphire میں سامنے سے سوک رہا ہوں گا ڈشاج شاوید ترون مجھے ایسے کرنا پڑا شابہ چکہ وہ مجھے دیکھ رہا نہیں تھا وہ اپنی فنگرز کی سٹیمنگ کر رہا تھا فنگر کی طرف دیکھ رہا تھا تو میں نے اس کو پھر سے اس کے قریب آگے اس کو ایسے سے کیا تو وہ الاندلاؤس نے گیا پھر سے دیکھیا شابہ 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 کرتے ہیں جب تک میری سکن پر ٹچ نہیں ہو جاتا میں اس کو سکن پر ٹچ کرتا ہوں شابہ یہ پیٹرن ڈالاو ہے تنگ ان کرانے کے لئے چونکہ بعد میں اس کے لئے وربل بھی بولوں گا کوئی اور وڑکے ٹنگ اندر کی تفکر ہو وہ بات میں بولوں گا لیکن پہلے اس کے پیٹرن اچھے بیٹھیں گے تو اس کے ساتھ بھی میں نے ابھی میں شابہ شابہ کو دیکھے اور چیکس پہ ٹچ کر کے ٹنگ ان کے ڈیس آرڈر کو اس طرح سے کنٹرول کر رہا ہوں اس طرح سے کمپلائنس میں کروں اب دیکھیں کہ میں اس کو وربل بھی بولوں گا بیٹھ کرنا بیٹھ کرو اس نے خود سے نکالی تو میں اس کو خود سے ہی اس کو فیسیکل ٹچ کر کے چکے میں چار دا تنگ ان کرے تو ٹنگ ان کر لیے میں نے وربل بولا اور ساتھ ٹچ بھی کیا اب سالے دیکھیں کہ میں اسی دیکشن پہ وربل بھی بولوں گا اور ایمیٹیشن بھی کروں گا نا نیشی تک کرو نا نیشی تک کرو شابہ 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 دیتے میں میں ابھی اس کو پیٹرن ٹچ کے ساتھ آلے بعد میں وہ ٹچ بھی میں فیڈ کروں گا بھی سے دیکھا شابہ 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 کلب کرو کہ میرے وربل سلہ اس نے حرمو کھا لے مہینی وربل بلگو بغیر معای ہم چاہ واش ملی بھی کر رہا ہے آہ آہ یعنی وربل کے ساتھ بھی کر رہا ہے اور امیٹیشن کے ساتھ بھی کر رہا ہے ایک دوار دیکھا میں امیٹیشن کے ساتھ کروں گا شاباش اب میں کیا ہے ایک دوار کے ساتھ دوبارہ سے کروں گا شاباش اب دیکھیں وربل کے ساتھ میں ہر ڈائریکشن میں جا سکتا ہوں میں نے دور کلوز کر کے بھی سیمٹی فائی میں بتایا کہ دور کلوز کر کے بھی آپ وربل کے ساتھ کر سکتے ہیں سیم ایسے ہی آپ نے اس چیئر پہ جب ایک چیئر پہ کرائیں گے پھر سیکنڈ چیئر پہ پھر تھرڈ چیئر پہ روم کے اندر جب وہاں پر کر لے گا پھر چینجز کے ساتھ کرائیں گے ون بائی ون چینجز کے پہنے کو پہلے جو یہ اور چینج آپ نے پیٹن ڈالنے ہیں ایمٹیشن کے علایدہ وربل کے علایدہ اور بعد میں ڈول یعنی وربل بھی اور ایمٹیشن بھی سیم روم میں ویڈاوٹ چینج بھی کرانا ہے پھر چینجز کے ساتھ بھی کرانا ہے پھر دوسری چیئر پہ رینڈمائز کر کر کھائے کرانا ہے اس کو یہ ایمٹیشن کے ساتھ بھی اور ایمٹیشن کے بغیر یعنی وربل بھی دو تین چیئرز پہ جب کمرے میں روم میں ہو جائے ویڈ چینجز اور ویڈاوڈ چینجز پھر ہم نے اس کو روم سے باہر دوسرے روم میں بھی ویڈ چینجز کرانا ہے اور ڈیفرنٹس چیئرز پہ کرانا ہے انشاءاللہ وہاں پر بھی بچہ یہ امیٹیشن کے ساتھ بھی کرے گا اور وربل بھی کرے گا یعنی دونوں ڈوال کرانا ہے تو آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ اسی طرح سے امیٹیشن کے ساتھ بھی کرائیں وربل کے ساتھ بھی کرائیں اور اس کے بعد امیٹیشن اور وربل دونوں کریں ذہن پہ رکھیں سٹارٹ ہم نے وربل سے کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اسے امیٹیشن کے ساتھ سکھانی ہے آرٹرنیٹیو پرانٹ دیکھیں پھر ہم نے امیٹیشن فیڈ کر کے وربل کے ساتھ کرانا ہے دونوں ڈوال جس کو ہم کہتے ہیں وربل بھی کرے اور امیٹیشن بھی کرے اور جب بھی امیٹیشن کے ساتھ کرانا ہے تو بچے کے سامنے سے کرانا ہے جہاں پر وہ بچا دیکھ رہا ہو اس طرح کرائیں گے آپ بھی انشاءاللہ اپنے بچوں کے ساتھ خوب محنت کریں آپ کے بھی بچے انشاءاللہ امپروو اور ریکاور ہوں گے امیٹیشن کریں گے امیٹیشن کے بعد ان کی سپیچ اچھی ہوگی آپ اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ آپ کا حامی و راسے رہے اللہ حافظ